کپل مہراج کا جب جنو ہوا ہے اور کپل اب ہمارا بھوشہ ہے اور اب میرے جیون کا سوریہ ڈھل رہا ہے جیون کا است اب نزدیک ہے تب کردم جی مہراج نے سنیاس کے لیے پرستان کیا ہے اور کپل یعنی پتر اور پتہ میں بھی سندیش سمباد ہوا ہے سندیش وارتہ ہوئی ہے مہرش کردم اپنے جیون کی انتیم یاترہ میں سنیاس کی طرف پرستان کر جاتے ہیں ماتا دیو ہوتی کو کپل مہراج جیان ویجیان کا اُبدیش کرتے ہیں جس جیان ویجیان میں پرکرتی اور پرش ان دو کی بیویشنہ ہے یہ سنسار پرکرتی مولک ہے پرکرتی مولک لیکن پرش کی ادھیکشتہ میں اسی پرش کی ادھیکشتہ کا ویجیان بھگوان کرشن نے کیا میا دھیکشن پرکرتی ہی سو یتے سچرہ چرم جب بھگوان بول رہے ہیں کل اس سمبند میں چرچہ ہوئی تھی جب بھگوان سی کرشن بول رہے ہیں تو وہ تو اس جگت کا سناتن عدیشتھان کارن برحم ہے برحم کا ہی آشترے لے کر کے پرکرتی رہتی ہے اس پرکرتی کو ہی مائیہ کہا ہے یہ سنسار مائیہ میں ہے بیدانت کی بیوستہ میں یہ عویدیا مائیہ کا پریرام ہے اور اس گے برحم کا یہ سنسار بیورت ہے بیورت پریرام اور بیورت آپ کہیں یہ کیشے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دھیان دیں گے بیورت کیا ہے اتتوتو انیتھا پریتھا آپ جب میں میں کا پریوک کرتے ہیں آپ کو ہی ادھارن بنا رہا ہوں آپ جب اپنے آپ کو ناری کے روپ میں دیکھ رہی ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کس روپ میں دیکھا ناری کے روپ میں ناری کا پراتھمک روپ کیا تھا ایک بچی کے روپ میں اور دھیرے دھیرے اس روپ کا وکاش ہوا آپ ناری کے پراؤڑھ ناری کے روپ میں اپنے آپ کو دیکھنے لگیں آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنے لگیں دھیان دیں آپ نے اپنے چتر ہے وہ آپ ہیں کیا ہے آپ کون سا ست ہے بچپن کا روپ ست یا آج کا روپ ست اور اس روپ کے پیچھے جو دعویٰ کر رہا ہے میں کا میں اچھا میں بدلا کی نہیں بدلا نہیں بدلا بدلا نہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ میں بچہ تھا تب کا یہ چتر ہے میں بچہ تھا تو آپ بچے تھے کہ آپ کا سریر بچے کے روپ میں تھا سریر تھا سریر کس کا ہے پرکرتی کا اسی کو مایا کہا تو مایا کا پریڈام سریر بدلتا چلا گیا جس میں پریڈام ہوتا چلا جائے اور جو نہ بدلے لیکن پھر بھی بدلتا ہوا پرتی تو ہو میں بدلا تو نہیں لیکن پھر بھی بدلتا ہوا لگتا ہے بیتی کہتا ہے اب تو میں بڑھا ہو گیا لگتا تو ہے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کی نہیں بڑا خراب لگتا ہے بولنے میں آپ محسوس کرو اور آپ نہیں محسوس کروگے تو دوسرا تو محسوس کرے گا ہی دوسرا تو کہے گا ہے کی آپ دوشو کہاں تھی آوی گئے ہو بولیں گے نہیں بولیں گے بولیں گے آپ بھلے ہی اپنے آپ کو نہ بولو آپ بھلے ہی آپ نہ شکار کر پائیں بھلے ہی بھلے ہی ہوئے تنتر میں جب بھلے ہی بھلے ہی اپنے بیٹے سیان کر رہی سیان کر رہی ہے سیان کرنے کے کارن اس کو پرش بتایا تو پرش روپ میں جو چیتنا ہے وہ الگ ہے میں چنمے عویناسی عوکری اپرمی جس کے لئے نسکلم نسکریم سانتم نرودیم نرنزنم جس کے لئے اس طرح سے بیعکھیان کیا گیا وہی میں ہوں اس وجیان کو ہی اپنے اپنے ڈھنگ سے ساستروں کے دورہ الگ الگ روپ میں بتایا گیا سانکھ ساستر اسے پرش کے روپ میں بتاتا ہے بیدانت درشن اسے برمہ کے روپ میں بتاتا ہے کپل مہراج جی سانکھ کے آچارے ہیں انہوں نے سانکھ پدھتی کا آلم بن لے کر ماتا دیوہوتی کو گیان کا بھکتی کا اپدیش کیا ہے ہمارا ہمارا بھکتا ہے سسط یہ ہے کہ جو سیرشاسن آپ نے دیکھا ہے سیرشاسن کا مطلب سیر کے بل کھڑا ہونا ماں کے گرب میں جو ہماری استطی تھی سیر نیچے تھا اور پیر اوپر تھے ماں کے گرب میں کچھت جل اوشما رکت اس کہیں پر مل اس سب سے گھرا ہوا جو ہمارے گرب ست روپ کا چتر ہے کہتے ہیں بڑا کچھ شت روپ تھا گرب میں جیو بھگوان سے پراتھنا کرتا ہے کہ اسے مجھے اس گرب سے مجھے الگ کر دو اور الگ ہونے کے بعد میں آپ کہ ساتھ رہوں گا آپ کو بھول گا نہیں لیکن جب جنم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں مایہ کے پرہاو میں بھول جاتا ہے اس مایہ کے پرہاو میں بھولے ہوئے کو آس پاس تو مایہ ہی ہے نا جس سمیں شکدیو جی مہاراج کا جنم ہوا تھا مہ گیانی پنڈت مایہ کے پرہاو میں اتنا سم مہت ہو گئے کہ وہ بھول گئے جس سمیں گرب ہمیں کے لیے پرارتھنا کی تھی آگرہ کیا تھا اور جب شکدیو جی مہاراج نے کہا تھا کہ میں باہر تو نکلوں گا لیکن مجھے مایہ کا پرہاو گرشیت نہ کرے بھگوان کسی کرشن کے دوارہ آسوا سن دلائیا گیا لیکن بیاج جی مہاراج اس بات کو بھول گئے آپ کہیں بھولنا کیا بند کر دینا چاہیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کی بھولنے کی بیوستہ سے ہم اوپر اٹھ جائیں کہتے ہیں نہیں آپ کو میں درگا سبت ستھی کا ایک بھاو چتر دکھاتا ہوں یادے شرو بھولتے شو بھرانٹ روپ شن ستھی نمس تس نمس تس نمس تس نم نم یادے شرو بھولتے شو چت شرو روپ شن ست نم نمس تس سے نمس تس سے نمس تس سے نمو نمہ یادی بھی شرب بھو تیشو بشن مائی تشب دیتا نمس تس سے نمس تس سے نمس تس سے نمو نمہ دھیان دے نا سب جنو اگر یہ مائی کا پرابہو نہ ہو تو بھگوان بشن کی جو بیوستہ ہے یہ کیسے چلے گی گیانی بھی تھوڑی دیر کے لیے گیان میں رہتے ہوئے کبھی کبھی چلے گا تو اگیانی کی طرح سے ہی لیکن اگیان کا پرابہو کہیں ہمیں گرشت نہ کر لے اس کے لیے سعودھان اور صدق رہنا ہوگا سعودھان اور صدق بنانے کے لیے ہی پرچھت جی مہاراج کو جو سات دن کا موقع ملا تھا پرثم دن کی کتھا دوسرے دن کی کتھا جس میں گیان تو ہو گیا لیکن گیان کی استحتی بننی چاہیے اور گیان کی استحتی کب بنے گی دھیان کے دوارا گیان ہے جان لینا اور جو جان لیا گیا ہے اس میں استحتی کب بنے گی جب آپ کا دھیان رہے اسی لئے کہا ہے گیانات دھیانم بششیتے اس بیوستہ کو سامنے رکھ کر دیو ہوتی ماتا کو کپل جی مہاراج نے ایک دارشنک ست کا اپدیش کیا جس دارشنک ست کے ساتھ ہمارا جنم منوشی کے روپ میں سارتھک ہو جاتا ہے جنتو نام نرجنم درلبھ مطہ ہم نر سے نارائن کی طرف آگے بڑھنے کا شنکل پر رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ادیوگ رکھیں کم سے کم کل جو کہا تھا ادیوگ رکھو پکارتے رہو تمہاری پکار نشت ہی نشفل نہیں جائے گی سنسار میں شاید تمہاری پکار کبھی نشفل چلی جائے ہو سکتا ہے سنسار میں جس کو پکارتے ہو جس لئے پکارتے ہو اس کو پورا کرنے کی اس کی سامرت بہت سیمیت ہو لیکن نارائن کی سامرت سیمیت نہیں ہے وہاں سربکال میں تمہارے لیے تطپر ہوں گے اور سب روپ میں تمہارے لیے وہ تمہارے اپنے ہوں گے اسی لیے ایک شندیش دیا ہے شریمت بھاگوات کے انت میں کہا ہے دھیام دینا شریمت بھاگوات کا جو انتی مشلوک ہے نام سنکیرطنم یسیو شروع پاپا پرناشنم نام سنکیرطن شریمت بھاگوات 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 بھجمن نارایل بھجمن نارایل نارایل پریچھ جی مہاراز شکدیو جی مہاراز کے دوارا منو مہاراز کے بنس کا کس طرح سے بستار ہوا منو مہاراز کی بنس پرمپرہ میں اتان پاد پریبرت دو بیٹے